السلام علیکم کلاس سخت اسلامیات چپٹر نمبر ٹو تاریخ حفاظت قرآن اسٹوڈنٹس تاریخ تاریخ کی دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ مہینے کا ہر ایک دن اور دوسرا واقعات غزشتہ کا تذکرہ یہاں پر جو تاریخ لفظ لیا گیا ہے اس سے مراد غزشتہ واقعات غزشتہ ماضی میں حفاظت قرآن قرآن کی حفاظت اسٹوڈنٹس قرآن مجید کائنات کے مالک کا نازل کردہ ہے اور اسی نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی ہے اس وقت دنیا میں بلا شبہ کروڑوں کی تعداد قرآن مجید کے نسخے موجود ہیں جو زیر زبر کے فرق کے بغیر بلکل یقصہ ہیں سورة الحجر آیت نمبر نو میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگے باں ہیں بطلب یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اسی وجہ سے قرآن مجید قیامت تک کے لئے حرف بحرف محفوظ ہو گیا نزول قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول دسمبر سن چھ سو نو عصفی میں ہوا کمری سال کے اعتبار سے یہ رمضان کا بہینہ تھا لیلت القدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارِ حیرہ میں تشریف فرماتے کہ سورة الالک کی پہلی پانچ آیات نازل ہوئیں اس کے بعد تقریباً تئیس سال تک قرآن مجید آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے دور رسالت کے مختلف ادوار میں نازل شدہ اجزاء کا مجموعہ ہے جو قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے